حضرات ایک ضروری اعلان سنیے بنگلہ دیش نے گر میں گس کے پاکستان کرکٹ کا مڈر کر دیا ہے اور وہیں پر راولپنڈی سٹیڈیم میں قبر کھوڑ کے پاکستان کرکٹ کو دفنا دیا ہے اور آج پاکستان کے لیے بلیک ڈے ہے یہ میرے گلے میں آپ کالی پٹی دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیے میرے گلے میں موجود ہے کیونکہ آج کا دن بلیک ڈے ہے ہمارے لیے انسلٹنگ شیم فول سیریز ڈیفیٹ فار پاکستان یار اسنا برا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی دن بھی نہیں آیا ہم زمبابے سے آرے یو ایسے سے ہارے یہ وائٹ وال کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی وہ بھی ایک اپنی جگہ سگنیپکنز رکھتا ہے کہ بھئی آپ ایسی ٹیموں سے کیسے ہار گئے ہو بہت آپ کہہ سکتے ہو دن ہے ان کا فلوک ہے بہت یہ جو بنگلہ دیش نے کیا ہے ہمارے گھر میں آکے دو ٹیس میچز ہمیں ہرا دینا اور صرف ٹیس میچز نہیں ہرایں یار پورے پاکستان کے کرکٹ کے کلچر کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے آپ مجھے بتاؤ یہ ہم پلیئرز کو کرٹیسائز کریں گے یہ پلیئرز کا اتنا قصور نہیں ہے میں آپ کو سچی بات بولتا ہوں میں کرٹیسائز کرتا ہوں ہم سب کرتے ہیں بابر آزم کو ہم کتنا زیادہ رگڑتے ہیں بٹ اکیلا بابر آزم کا ان پ آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں بڑ جو لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں جو کرکٹ چلاتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھول کے رکھیں گے کیونکہ وہ اتنے کوئی بے حس ہیں اتنے کوئی باہرت ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میں کیوں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پلیئرز کا قصور نہیں ہے بابر آزم کا قصور نہیں ہے یہ پاکستان کے کرکٹ کلچر کی شکست ہے بھائی ریڈ بول کی شکست وائٹ واش ہونا سیریز میں پہلی بار پاکستان چانس لے گا میچ کرے گا پاکستان لوزن دس میکس ہم تو ہوم گراؤن پہ دو ٹیس کی سیریز ہاری رہے ہیں لیکن دس اینسین اور ہم سیریز بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں جس طرح ہم آمانستان سے ہارے امریکا سے ہارے چنے وہ ایک فیز ہوگا اب بنگلہ دیش سے ہوم گراؤن پہ جس طرح ہم ہار رہے ہیں ہماری بیٹنگ کی بارک کرنے بولنگ کی بارک کرنے فیلڈنگ کی بھی بارک کرنے سو یہ ہو کیا رہا ہے اور اتنا شرم کا مق ہے کہ مطلب حضم نہیں ہو رہی یہ چیز کہ ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں لیکن گھر میں بنگلہ دیش سے جس سے آج تک ایک ماچ نہیں آ رہے تھے بفور گر سیریز اور انہوں نے اسی سیریز میں ہی ریکارڈ کیا توڑ دیا توڑ پروڑ مروڑ کے ان کو رکھ دیا ریکارڈ ہی دوڑا ان کو بھی توڑ دیا بیچ میں مطلب آپ لوگ بنگلہ دیش سے بھی آپ عزت نہیں کچھا سکے بنگلہ دیش نے گھر میں گھوسکین کی پینٹیں اتاری ہیں مطلب آپ کے اکاب اس برابر آ چکی ہو یا کیا بنگلہ دیش بھی پہلے گا آپ کو آگے دھوٹی کھول دی بنگلہ دیش والوں نے دھوٹی بھی کھول دی اس کے بعد ایک ایک دھار جو ہے نا دھاگے کی وہ بھی نکال کے جب اڑا اڑا کے پھینک رہے ہیں مطلب ہم پہلے تو جو عزت ہماری اوڑنی تھی وہ اڑ چکی ہے اب ہم اس دھوٹی کو جو انہوں نے اتارا رہا ہے وہ بھی نہیں اٹھا کے پہن سکتی ہے اس کی بھی ساری دھاریں دھاگے جو انہوں نے نکال دی ہیں جب آپ کی ٹینٹ ایسی ہوتی ہے تو پرزنٹ کیا آتے ہیں پاکستان بنگلہ دیش سے ہار رہا ہے وہ وہاں پہ ہی ہاں ہاں لگاو ہے کمسکم ٹریسیون کا ماحول کبھی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے وہ پار کے جلے گیا آپ کو پوری دنیا میں بیزتی ہو رہی ہو گی پاکستان کی اسٹر کہ یار مطلب بنگلہ دیش جیسی ٹیم آپ کو ہرا کے چلی گئی یہ طرح یار یہ ٹوزیرو کر کے بنگلہ واش کر کے جا رہے ہیں اگلے وائٹ واش کر کے جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے غش خاکوں میں گیر جاتا ہوں بھے ہوش آ جاتا ہوں کومہ میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کھیرہ بن گیا کیوں کمبر ہے اس کو دفنا دو پھر اس کو دکلی سے ہوش آ جاتا ہے بنگلہ دیش آپ سے ہسٹری کر کے چلا گیا ہار گئے دوسرا ٹیسٹ بھی ہار گئے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے بنگلہ دیش نے ہم کو کلین سویپ کر دیا لانت ہے پاکستان کی کرکٹرز یار کوئی شرم ہوتی ہے یار دیکھو ہارنا تو ہم نے تھا مجھے پتا تھا کہ ایک اتھ میچ ہم نے بگنا جیسے ہارنا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ جائے ریڈ بول میں پاکستان کی ویسی چاروں کھانے چیتے ہیں ریڈ بول میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے کتے کی طرح زلیل ہوئے ہم آسٹریلیا میں اور ہم یہاں پر بھی زلیل ہوں گے اور آول پنڈی جو ہے نا مطلب جو ہمارے لئے سب سے خطرناک ہوم گراؤنڈ ہے وہ ہمارے اپنے پاکستان کے ہیں ہمارے پاکستان میں ہم کو انگلینڈ پیل کے گئی ہم کو آسٹریلیا پیل کے گئی ہم کو یہ والے بھی بنگلہ دیش والے بھی پیل کے جا رہے ہیں ہم کو نیوزرینڈ والے بھی پیل کر گئے بھائی اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جب جیتنا نہیں سکھو گے تو کیا تم کو کیا لگ رہے کہ تمہارے لئے ہم کوئی پاکستانی کرکٹرز کو راولپنڈی کا میدان مدتوں یاد رہے گا جہاں ٹیم پاکستان کو ہار نہیں ہاہا کار ہوئی اور بنگلہ دیش کے خلاف ہوئی وہ بنگلہ دیش کی ٹیم جب پاکستان پہنچی اور جس سینیریو سے پہنچی یہ بات پاکستانی کرکٹ شائکین اور پاکستانی کرکٹ پندتوں اور خاص کا ٹیم پاکستان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل کراسیز تھا اور ایک دباؤ کے ماہول میں بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان پہنچی تھی ایسا میں یہ لگا کہ یہ سینیریو جسٹ ایک رسمی کاروائی ہوگی جیت تو پاکستان کی ہوگی کیونکہ رینکنگ بھی نسبتاً بنگلہ دیش پاکستان سے کمزور ہے وہاں ان کے ملک کے حالات بہت ابتر سے ہیں پولیٹیکل کراسیز چل رہے ہیں پورٹیس چل رہے تھے بہت عجیب قسم کی سیچویشن تھی اور کپتان شان مسود گن کے بیٹھے تھے کہ پاکستان کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فانل کھلنے کے لیے پاکستان کو جو ساتھ جیت لینی ہے اس میں سے دو تو پکی ہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش کے خلاف راول پرنڈی کے میدان میں اترنا ہے اور ہمارا کانفرنس لیول یہ تھا کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں چار سو پینسل رنس پر ہم نے ٹیم ڈیکلیر کر دی وہ میچ ہم ہارے تو لگا کہ شاید شاید کہیں پہ فلوک ہوا کچھ پاکستان کے پندتوں کو لگا کہ شاید کہیں فلوک ہوا ویسے ٹیسٹ کے اندر فلوک ہوتا ہے نہیں کسی ٹیم کے جیتنے کا تو تسلی کے لیے دوسرا ٹیسٹ میچ بھی بنگلہ دیش نے جیت لیا اور جس انداز سے جیتا وہ بہت خاص ہے آپ کبھی کسی کو بتائی گا کہ ایک ٹیم چھبیس پر چھے آؤٹ تھی اور اس کے بعد وہ وہی ٹیسٹ میچ جیتی آج بھی شاید اگزامپل دی جاتی ہے کہ عرفان پتھان نے پاکستان کے خلاف کلاچی ٹیسٹ میں ہیٹر کی تھی جس میں سلمان بارڈ کاؤڈ کیا محمد یونس خان کاؤڈ کیا محمد یوسف کاؤڈ کیا مگر پاکستان وہ میچ جیتا تھا پاکستان کی کرکٹ فینس کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ ان کے جو فارمر پی سی بی کے چیرمن صاحب تزا کاشرف انہوں نے اپنی کرسی چھوڑنے کے بعد ہاں ہاں وہی وہی شگر مل والے چینی کے سوداگر وہ جنابی علی جب سے انہوں نے اپنی کرسی چھوڑی ہے کل پرسوں وہ کے ٹی وی پر نظر آئے اور انہوں نے گھنگٹ اپنا اٹھایا اور پاکستان کے کرکٹ فینس کو کیا چاہا تو فرماتے ہیں تھوڑی سی بات سنی کہتے ہیں جی کہ بابر آزم نے نا ایشیا کب کے بعد ایشیا کب دوزار تیس وہ جب بھارے تو اس کے بعد ہم نے بابر آزم کو کچھ لڑکوں کے بارے میں بتایا کہ یار یہ پرفارم نہیں کرے گروہ ہو نہ پائے گا ان سے ان کو چینج کر دو یہ کیا انڈر پرفارمنٹ پلیئرز کو ہم نے بابر آزم کو کہا چینج کر دیتی ہیں لو جی بابر آزم نہیں مانا بابر آزم تیڑ گیا کہ جو مرضی ہو جائے میری لاش پر سے گزرو گے یہ پلیئرز چینج نہیں ہوں گے وہ والی بات ہوگی نا نواز الدین صدیقی والی میں کوٹ کرتا رہتا ہوں بیچ میں کہ جانا ہے تجھے بس میری لاش پر سے گزر جا آگری گزر کے چلی گئے اچھا تو اب میرا نا اس پر سوال یہاں پر یہ ہے کہ سرکار مورل کمپس ہوتا ہے نا مورل کمپس ہوتا ہے ہاں یا وہ جیسے کہتے ہیں اندر کی تڑ وہ سٹل آپ کی ایسی قائم ہے کہ آپ نے یہ نام نہیں بتائے آپ نے محمد عفیز کو بلا لیا مصبال حق کو بلا لیا بابر آزم کو بلا لیا جو تھے آپ تھے اس میٹنگ میں مکول آپ کے اور اس میٹنگ میں جن کھلاڑیوں کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ اندر پرفارم کر رہے ہیں اور بابر آزم نے ان کو ڈیفینڈ کیا وہ کھلاڑی کون ہے سر اور نا تبید نام تو بتاؤ نا یہ تو آپ نے پنڈ کے اس چاچے والی بات کی ہے کہ چاچا جناب ساری عمر اس کا رشتہ ادھر کرا دو اس کا ادھر کر دو اس کے ساتھ کر دو بان رہی ہے نہیں بان رہی جو اس حساب کتاب ہے نہیں جی میں کہہ دیتا کر لو فائدہ چے رہو گے یہ وہ وہ کرتیاں نہیں کرتے وہ تو کلیدہ بات ہے چاچے کی اپنی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی لیکن چاچا جناب دنیا بھر کو شادی کا گیان پیل رہا ہوتا ہے آپ نے تو سر وہ والی بات کی ہے پھر آپ کی جوب ڈسکرپشن کیا ہے سر آپ نے میجر اپنا کام تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے کیا نہیں نا وہ لڑکے کون تھے سر وہ اب تو کم از کم نام بتا دے نا ہمیں بھی پتا لگے کہ کون کون سے لڑکے آپ لوگ کے ریڈار میں تھے کہ وہ نہیں پرفرم کر رہے تھے آپ ان کو چینج کرنے کے چکروں میں تھے بابر آزم نے ان لڑکوں کو ڈیفینڈ کیا بابر آزم کی گلتی کیا بتائیں نا بابر آزم کی گلتی ہے وہ کیپٹن تھا ٹھیک ہے ایشیا کب سے پہلے ایشیا کب سے پہلے آپ کی ٹیم سب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پریشر ہے اور ایسے میں جو ٹیم پر پریشر ہے ایسے میں کوچز جو ہیں وہ موٹیویشنل سپیکرز بھی بن جاتے ہیں بن جانا چاہیے ایسا کون سا پریشر ہے ہماری ٹیم پر جو ہوم گراونڈ پر اتنا خراب پرفرم کر رہے ہیں یہ مطلب کون سا ہے بل زیادہ آگے ہیں مجھے ذرا بتائیں بجلی کے بل زیادہ آگے ہیں جی آپ مجھ سے پوچھتا ہی کیا جی 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 ایشیا یہ بات ہے کہ پریشر تو اس وجہ سے ہے کہ مسلسل ہار رہے ہیں اس لیے سائیکلوجکل تیشہ ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جو بھی لڑکیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو لڑکیں پر کام کر رہے ہیں اندر ڈائنٹین سے آپ دیکھیں قاسم اکرم ہیں روحیر نظیر ہیں ہوریرا ہیں اس طرح کے لڑکیں ہیں جو بیٹن ہوئے ہیں لیکن آپ اگر ہی سے یقین ہے تیسرے ٹیسٹ بھی ہوتا بنگلہ دیس سے یقین ہے لیکن اسے یقین ہے جو آپ کے Gayerapeut بنگ کیوں کیا ہے میرے پاس بگو آپ کی پیچھے کیونے ہمیں سipts بھیک Amanda میں چیئرم wanna کیا ہے اسیConf موہم اس طرح کے بیٹسمن ہیں بیک اپنے لیکن آپ کو چانس تو دیں آپ دیکھیں کہ انگرینگ کی سیریز رنکا سے انہوں نے دو تیس میں اتنے نئے پریئرز کو چانس دیا ہے گس ایٹکنسن کو آلی اسٹون کو اور شویر بشیر نے ینگ سپننر انٹریوز کیا تھا لاؤس انڈیان پورا پہ تو جو ایکسل پر فارم کر رہے تھے ان کو فارم انڈک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیق فارم پہ تیم میں بھی دلیور کرے لیکن وہ سوچ ہماری نہیں ہے جو فیل ہو رہے ہیں لڑکے وہ ہی ریپیٹنڈی بیٹسمنٹ کھیلے جا رہے ہیں آجا دوسرین میں سمجھتا ہوں کہ سٹمپنگ ہونا جس طرح کی یہ بڑی ایمیچور ایک حرکت ہے جو بیٹسمنٹ پہ ایٹریکٹ کرتی ہے سوچکیب بھی سٹمپ ہوئے سائم ایوب بھی سیٹ ہونے کے بعد سٹمپ ہوئے تو یہ ایک بڑی چیز کوچس کے دیکھنے کی ہے کہ بیسک کوچنگ دیا ہے بیٹسمنٹ کی وہ کیسے ہو رہی ہے اس طرح کی غلطیاں اگر وہ کمیت آپ کو ضرور گائیڈ کریں کہ ایک سیٹ ہو پہ آپ کے شورٹ پہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جس چیمپین کپ کی طرف ہم اشارہ کرے ہیں ونڈے چیمپین کپ کی طرف ہم اشارہ کرے ہیں وہ اس سے بھی آپ کوئی ہلپ ہوتی نہیں دیکھنا ہے کیونکہ اس پہ تو آجی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اسپیشلی دو منٹوز آئی ویلوگ اس پر تنقید کرتے نظر آئے اور شویب ملک سے جب پریس کانفرنس میں پچاس لاکھ تنخواہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے صافی سے کھا کہ آپ تنخواہ نہیں لیتے تو وائیڈی ایک کوئیسٹن ہے ارکر آپ اٹھتے ہیں وہ جیت ہمیشہ مددوں یاد رہتی ہے اب یہ جیت پاکستانی کرکٹ شائکین کو بھی یاد رہے گی کہ بغنہ دیش کے ایک ٹیم آئی تھی راولپنڈی کے میدان میں پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور چھبس پر چھے اٹھ ہونے کے باوجود وہ پاکستان سے وہ ٹیسٹ میچ ایسے جیت کے گئی تھی کہ آرام سے تسلی سے سہلا کر ٹیم پاکستان کونوں نے ہرایا تھا آپ کے سارے بولرز نے اپنے بازو اسمائی آپ کے سارے یوں نو کے کنگز آ کر میدان میں اترے مگر کوئی نہ ان کے بولرز کو کھیل سکا نہ ان کے بیٹرز کو پریشان کر سکا اور سچ بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے سابق کرپٹرز ڈھکے چھپے الفاظوں کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بیٹرز پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ بنگلہ دیشی بولرز کے سامنے گھبرائے نظر آئے آپ کے وہ بیٹرز جن کو ہم کبھی دنیا کے نمبر ون بیٹرز کہا کرتے تھے جو ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو تاریخ رکم کریں گے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے بلے باز ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا اس میں دو تین بلے باز آتے ہیں اس میں کچھ ایسے بلے باز بھی آتے ہیں جن کے بارے میں ہم سب بہت گمان کرتے تھے کہ یہ فیوچر کے بہت بڑے بلے باز بنیں گے مگر نحید رانا کے سامنے بڑوں کے قدم ڈگمگائے نظر آئے جب بیٹنگ کی بات آئی تو لیٹن داس یہ ٹور ان کے لئے تو یادگر رہے گا ہم بینگ سپورٹ جنلیز بڑا رکھیں گے کہ یار ایک بنگلہ دیشی بیٹر آئے تھے جس نے پہلے ٹیس میچ میں بھی پاکستانی بولرز کا بھرکت نکالا اور دوسروں میں پاکستانی بولرز کی اوقات دکھائی کہ آپ ایک بلے باز کے سامنے آپ سارے بولرز آزمائے گے مگر آپ ان کو اٹھ نہیں کر پائے اور صرف رن نہیں کیے تھے ان کی سٹرائک ریٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے اب بھی جب وہ چیز کر رہے تھے تو ان کی سٹرائک ریٹ اٹھا کے دیکھیں بنگلہ دیشی بیٹرز کی سٹرائک ریٹ پاکستانی بیٹرز کی نسبت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے بولرز کو کھیل رہے ہیں پاکستان کی کنیشن میں جبکہ ہم اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں اور اس میدان میں کھیل رہے ہیں جو مشہور ہے کہ یہاں پر تو بلے بازوں کی جنت ہے ہر بلے باز خواہش کر رکھے گا کہ میں یہاں پر کھیلوں مجھے یاد ہے فقر زمان کہتے کہ میرا پسندیدہ گراؤنڈ راولپنڈی کا گراؤنڈ ہے کیونکہ یہ اس طرح سے بنا ہوا پیچھ اس طرح کیا کہ بلے بازوں کو بہت سپورٹ ملتی ہے کرچہ آج یہ جو ٹیسٹ میچ ہوا اس میں بولرز کے لیے کافی کچھ تھا مگر بیٹرز کے لیے بھی کافی کچھ تھا یہاں پر ہی ٹیکنیک پتا چلتی ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسیم شہین اور یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں ان کے بازوں ازمائی گئے اور اگر آپ quality کی بار کرتے ہیں کہ ہماری quality اس بغیرے ٹیم کو کیسے نہ بولے دیکھو ہم ان کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں اور تم لوگ سے آج گزارش ہے کہ اتنے سبسکرائب کرو نا آج ایک سبسکرائب کا بٹن ایک لانت ہوگا اس پاکستان کے ٹیم کے اوپر ایک سبسکرائبر ایک لانت بھیجے گا جو بھی نیا آئے گا دیکھو پرانے والے تو پرانے والے آپ لائک کرتے جائیں اس حساب سے لانتے جائیں وہ بڑھتی جائیں گی پاکستان کے کریٹرز کے اندر ان بے شرموں کو جتنا زیادہ ہم کوسے ان بے شرموں کو جتنا زلیل کریں ان سے بہت زیادہ ان کو خجلی مچی رہتی ہے ان کو بہت زیادہ موٹیویشن رہتی ہے کہ بھائی چلو ہمارے بارے میں بات تو ابے بھائی اچھا کرو گے تب بھی بات کریں گے کبھی جیتو گے تب بھی تمہاری تعریف کریں گے لیکن تم جو پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ رینڈی آٹن لگا کر بیٹھے ہو کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے تم نے آر رہے ہیں ابے بنگلہ دیش یہ کونسی ٹیم ہے جس کا نام و نشان نہیں ہے ٹیسٹ کریٹر کے اندر آج تک کبھی کسی ورلڈ سٹیج کے اندر کچھ سیمی فائنل میں نہیں آئے ہیں ابے افغانستان والے تو پھر بھی آگئے یہ آج تک سیمی فائنل میں نہیں آئے ہیں یہ کونسی کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں یہ کیا ہرامی پن ہو رہا ہے پاکستان میں بھائی خود سوچو یہ پاکستان کے لیجنڈ کرکٹرز ہیں ان کو تو بلکل گھنٹہ فرقی نہیں پڑ رہا ابے بھائی شیک ہینڈ ایسے کر رہے ہیں گلے مل رہے ہیں پپیاں دے رہے ہیں میں چھارنے کے بعد جیسے بہت بڑی ورلڈ کپ کی ٹروفی اٹھائی ہوئی ہو کہ چلو ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہوئے پاکستانی عوام ہمیں اظہار پر ماف کر دے گی سالوں ڈیڑھ سال سے زلیل ہوتے جا رہے ہو ڈیڑھ سال سے تمہارے ڈرامے برداشت کر رہے ہیں ڈیڑھ سال سے تمہارے اس وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں اتیا چار برداشت کر رہے ہیں لیکن تم لوگ کو باز ہی نہیں آ رہے ہیں ابھی تم لوگ کہتے ہو کہ بھائی ہمارے فینس کے اوپر فخر ہے کہ ہمارے فینس ہمارے پیچھے کریں تمہاری بھی ایسی کی تیسی تمہارے فینس کی بھی ایسی کی تیسی اور کچھ شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے بغیر تو کب جاگ ہوگے کب بدلہ ہوگے کب گھون کھولے گا رہے تمہارا تم لوگ سالوں یہاں پر یو ایسی سے ہارنے کے بعد آ گئے ورلڈ کپ سے 65 دنوں کے بعد تم نے اپنا پہلے میچ کھیلا دھائی مانے کے بعد تم نے اپنا پہلے میچ کھیلا وہ بھی ہار گئے اس کے بعد دوبارہ میچ کھیلا چار دن کا تھا بارش نے تمہیں بچایا پھر بھی ہار گئے یار تم کتنے زلیل ہو تم کتنے خوار ہو تمہاری کرکٹ کو کیا ہو گیا تمہاری جنم میں تمہارے پیدا ہونے پہ لانت بھیجتا ہوں یار ایسی کرکٹ ٹیم یہ پیدا ہوئی تھی پاکستان کا نام بدرام کرنے کے لیے اب اس سے اچھا ہے کہ کھیل ہو ہی نہیں کھیل ہو ہی نہیں چھوڑ دو کرکٹ کو بولو ہم نے کھیلی نہیں ہے زندگی میں ہم کرکٹ کھیلی نہیں سکتے ہیں بغیر تو کوئی شرم کر لو کوئی حیاء کر لو تم لوگوں نے کیا بنا دیا پاکستان کا اچار بنا کے ڈال دیا تم نے پاکستان کی کرکٹ کا یہ کون سی تم لوگوں نے کرکٹ کھیلی ہے آج لانت جتنی بھیجوں کم ہے جتنی بغیرتی میں ان لوگوں کے اوپر بھیجوں کم ہے اور آج کے دن پاکستان کی ٹیم نے راول پنڈی اپنے گھر میں اپنے مو پہ کالک ملی ہے اپنا مو پاکستانی ٹیم نے آج کے دن اپنے گھر میں کالا کروایا ہے اس لیے آج کے دن کو ہم بلیک ڈے کے طور پہ بنائیں گے دوسرا ڈیسٹ میچ بھی پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے بنگلہ دیش کے سامنے اور پاکستان کو ایک بار پھر سے اپنے گھر میں وائٹ واش ہو چکا ہے وائٹ واش ہو چکا ہے اور پاکستان کے سامنے بنگلہ دیش پاکستان میں آکے پاکستان کے گھر میں پاکستانیوں کی مرضی کی پیچ پر آکے پاکستانی ٹیم کو کتوں کی طرح زلیل کیا بنگلہ دیش نے بیٹرز نے مار مار کے بکری بنا دیا اور بولرز نے ہمارے بیٹرز کو پیچ کے اوپر ڈانس کروایا ڈانس جس کو بولتے ہیں ناچ میری بلبل پیسہ ملے گا ناچے گی نہیں تو کیسے ملے گا نچوایا ہے پاکستانی بلے بازوں کو بنگلہ دیش کے بولرز نے راول پنڈی میں اور دوسرا میچ بھی زلیلوں کی طرح پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے یہ اتنی گھٹیا ٹیم ہے کہ ایک میچ بھی اپنے گھر میں نہیں جیت سکتے ان کے سامنے آپ یو ایس اے کو لے کے آ جائیں ان کے سامنے آپ افغانستان کو لے کے آ جائیں ان کے سامنے آپ زمبابے کو لے کے آ جائیں آپ نیوزیلینڈ کی سی ڈی ٹیم لے کے آ جائیں آپ بنگلہ دیش کو لے کے آ جائیں یہ ایسی کوئی تھرڈ کلاس ٹیم ہے نا یہ اپنے گھر میں بھی میچ جیتنے کے قابل نہیں ہے ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر میں اپنی مرضی کی پیچز بنانے کے باوجود جہاں وہ ایک ٹیسٹ میچ نہیں جیت پاتے جہاں پر بنگلہ دیش کے بیٹرز آکے سینچریاں لگا رہے ہیں وہاں پر ہمارے نکلی کنگز آکے جہاں وہ دس رنز بنانا ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پہلا میچ دس وکٹو سے فیلڈ بولنگ نہیں کی کپتانی میں فلوز ہیں فیلڈنگ ہمارے اچھی نہیں رہی یس چیکھیں میں کتم فیلڈنگ میں تو ہمیں کیا چھوڑتے ہیں یہ آج کی بازری ہم شروع سے چھوڑتے ہیں مگر یہ کپتان سینگ کا اس میں بڑا روز تھا اگر شاہ مسئلہ یہاں پر پریشر ڈالتا دیکھیں چوکے لگ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر آپ فیلڈ کو پھلاک کلوز کرتے ہیں اس کو بولر کو کہتے ہیں دیکھیں حسن کو کس نے یورکر کیا کس نے اندر وان فورٹی فائی والی بول اندر لائے اتنا تنا آپ سوئنگ کر رہے ہو آپ بولنگ راؤن کر رہے ہو اندر آر کے اس کو بول کو کھو پریشر کو ڈالو کسی نے پریشر چار سلپوں میں کھڑے اگر ویڈان بھائی اور نہیں بھائی بیک اپ کھڑے اس کو بولر کو اٹھاؤ تو آپ چیمپین تو پانچ آٹ کر سکتے ہو سات آٹ کر سکتے ہو میڈوان بیڈو پر کس نے آگے بیک اپ کیا کوئی نہیں کیا یہ بہت بڑا فیلئر ہمارا ہماری بولنگ نہیں ہوئی کیپٹن کو چاہیے تھا یہ ستر اسی پر آٹ کرنا چاہیے تھا ان کو اور آج جو حالات ہے ہمارے کہ آج تو بارش تھوڑی بچا گئی تو اب کل بھی بارہ وی تک بارش ہے مجھے نہیں پتا بڑا میں علی بھائی پھر کھوں گا معذرت کے ساتھ یہ جو تیسٹ میں آگی بولنگ ہم نے نہیں کی پہلے تیسٹ میں مجھ سے کیوں معذرت کر رہے ہیں بہت بہت بار بار آپ معذرت کر رہے ہیں یہ معذرت کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے میں اپنی غلطیاں مان رہا ہوں معذرت میں کہہ رہا ہوں وہ کرکٹر کے ساتھ یہ کوئی معافی بھی مانگ رہے نا آج کل کے دور میں یہی بڑا پڑھنا ہے علی بھائی کیونکہ میں کرکٹر مجھا دل دکھ رہا ہے ہم نے کبھی ایسی کرکٹ نہیں دیکھی ہم نے آج جیسے فرماتے ہیں ہم نے بڑوں میں کھیلا وسیع بھائی وہ کہا بھائی ہم نے کھیلا ہے مگر ہم نے ایسی کرکٹ ہم نے ایسے بیٹمن ایسی بولنگ کبھی بھی نہیں دیکھی اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے اب ہمیں اس کرکٹر کو آگے لے کے جانے دیکھنے لی بھائی میرے ایک کپن ہے یہ کرکٹ ہے تو ہم ہیں بہت دل سکتی ہے اس کرکٹر میں اگر ایک ساتھ سے اگر ڈاؤن فال ہوا ہے یہ کوئی بات نہیں یہ ہاتھ ٹیم پہ آتا ہے مگر یہ ہم نے اس کو نکلنا بھی ہے اب نکلنے کا راستہ یہ ہی ہے کہ اب یہ جو منڈور کبھی ہے اور یہ پان منڈور آیا ہے جو چیمپئنز کب ہونے جا رہا ہے یہ انگلین سیریز آنے سے پہلے عبداللہ شفیق کو بابا رسم کو سائی محیوب کو شاہ مصدود کو ان تمام کو بیک ٹو بیک ہندک بنانا پڑیں گے بنگلہ دیش کی ٹیم نے جیت لیا تھا دوسرے میچ میں امیدیں لگائی ہوئی تھی لوگوں نے کہ یار جو کم بیک کرے گی پاکستان کی ٹیم دوسرا میچ جیت کے کم مز کم سیریز تو نہیں جیت سکتے لیکن اس سیریز کو برابر کر لیں گے لیکن ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ جو وہ اپنے گھر میں بھی میچ جیت پائیں سارے گھنٹے کے کنگ بنے ہوئے ہیں کوئی بریڈ مین بنا ہوئے ہیں کوئی کچھ بنا ہوئے ہیں لیکن پرفارمس گھنٹے کی بھی نہیں ہے ان کی ایک روپے کی پرفارمس جو دیا نا وہ نہیں دیا انہوں نے اس میچ میں اور آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ پہلی اننگز میں دوسرے چوہتر بنا کے ڈیٹھوں کی طرح آؤٹ ہوگے باہر چلے گی جب بنگلہ دیش کی باری آئی تو چھبیس پہ چھبیس پہ ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ تھے اور اس کے باوجود انہوں نے جو ہے سو باسٹ بنا لیا ٹوٹل بارہ رنس چلر میں ان کو ملے اور بارہ رنس کے باوجود جو ہماری جو کٹیا ٹیم ہے وہ ایک سو بہتر پہ آل آؤٹ ہو گئی ٹوٹل ایک سو پچیاسی کا ٹارگٹ بنگلہ دیش کو دیا اور بنگلہ دیش والوں نے آرام آرام سے وہ ٹارگٹ بیٹنگ ایفٹس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں جب شان مسود اور سائیم ایوک کھل رہے تھے عبداللہ شفیق ایک بار پھر جلدی آؤٹ ہو ہم ان کے بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے کافی تیز کھل رہے تھے دونوں وہاں تک چلے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ میچ بنانے ہی کوش کر رہے تھے لیکن جہاں آپ کی دو سے تین وٹے گر گئی تھی میڈل آرڈر کی ذمہ داری تھی کہ وکٹ پر رکھتے اور لمبا کھیلتے ایک ڈیسن سکور لگاتے سکور بورٹ پر اس کے بات پھر تیز کھلنا شروع کرتے اس کو بولتے سچویشن کے حساب سے کھیلنا یہ بات ہے کیا ان سینئرز کو ان ایکسپیرینس پلیئرز کو باہر بیٹھے وے لوگ سمجھائیں گے یہ ان کو خود سمجھنا چاہیے اور اب آپ کو کٹ پیس کھلنے کے چکر ہے اس میں بھی بچ سوچر سوچر اور کون سے بالکل کر رہے ہیں یہ باری تیز کھلی ہے یہ نہیں ہے یہ بہت ہے جب آپ کو بہت ہے بچ سوچر اور جس بار bevor بچ سروع رہے ہیں ان پر پر بیٹھے یا پر بھی اور بحت grandparents نفسی اس دعائیو بابر آضا میڈل آرڈر ہے جو کسی بھی تیم کی مات اور جب تو اگر اس کی سو لائننگس فیل ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تیسٹ میچز میں جو ایک جگہ آسان ہے اور جہاں پہ پرپرپومنس ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے آپ کو بہت ڈاؤن پال آ رہا ہے آپ کی پاکسن کرکٹ ٹیم کو اور ویراز اگر آپ بابر دیکھیں گے تو اگر آپ ان کی فٹنس دیکھیں گے اور اگر آپ ان کا ایکٹیسیو دیکھیں گے گراؤنڈ کے اندر اور آپ ان کی ٹیکنیک رکھیں گے جس طرح وہ ان کا ویٹ پال پہ چڑھیں گے رہے ہیں اور انہوں پہلے اگلے بال پہ پیچھے چانے لگ گئے ہیں اور پھر دور والے بلوں کو بیٹ کا فیس بند رکھ کے دور سے ہی چلا کے سلپیں تو وہ اس ٹائم اس سیچویشن میں ہے کہ ان کو منٹلی وہ فتیغ ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے بابر آزم کی چھوڑی بہت کرکٹ بچانے ہیں آگے تو یہ رائی ٹائم ہے کہ بابر آزم کو آپ جو ہے ایک سائٹ پہ کر دینا چیئے چھوڑی دیر کے لیے ان کو بولنا چاہیے کہ آپ دومیسٹک میں جائیں اپنے گھر بہتنوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں اور یہ جو آپ کی فٹنش ہے ٹیکنیک ہے اور جو منٹلی آپ پہ تین چار سال سے آپ ریکلور کرکٹ کھیل رہے ہیں اس سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہو کے آئے ہیں پریش ہو کے آئیں گے کوئی مسئلی والی بات نہیں ہے آپ چھے آج مہینے ہیں اگر اپنی جو شاٹ کرنے ہیں ان پر لگا دیں تو ہر بندہ کرتا ہے تو سر آپ اسی پیچ پہ کھیل رہے ہیں جس پہ بنگلہ تیشی آپ کے سامنے جو کھیلی جا رہے ہیں ہم ٹیم کے اندر سے رونا رو رہے ہیں کہ جی پیچ ہمیں پلائٹ بنانا چاہیے ہمیں یہ اوہ بھائی اس سے پلائٹ پچ اور کیا ہوگا کہ آپ کے بولنوں سے بنگلہ تیشی بیٹلز آؤٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تکنیک میں اتنے بلوز آگے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا مجھے ایک ٹیسٹ کرکک کا چام ہوتا ہے نا ان کے ملکے حالات بہت یوں کہ اب تر سے ہیں اس پولیٹیکل کریسی چل رہے ہیں پورٹیس چل رہے تھے بہت عجیب قسم کی سیچوئیشن تھی اور کپتان شان مسود گن کے بیٹھے تھے کہ پاکستان کو وٹیسی کے ایکشیل میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فانل کھلنے کے لیے پاکستان کو جو سات جیت لینے ہیں اس میں سے دو تو پکی ہیں نا کہ ہم نے بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی کے میدان میں اترنا ہے اور ہمارا کانفرنس لیول یہ تھا کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں چار سو پینسل رنس پر ہم نے ٹیم ڈیکلیئر کر دی وہ میچ ہم ہارے تو لگا کہ شاید کہیں پہ فلوک ہوا کچھ پاکستان کے پندتوں کو لگا کہ شاید کہیں فلوک ہوا ویسے ٹیسٹ کے اندر فلوک ہوتا نہیں کسی ٹیم کے جیتنے کا تو تسلی کے لیے دوسرا ٹیسٹ میچ بھی بنگلہ دیش نے جیت لیا اور جس انداز سے جیتا وہ بہت خاص ہے آپ کبھی کسی کو بتائیے گا کہ ایک ٹیم چھبیس دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا پاکستان کی جن تک کس طرح سے رو رہی ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو بری طرح سے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہرا دیا ہے بنگلہ دیش نے چھے وکٹ سے دیمات سریج دو جیرو سے جیتی بنگلہ دیش کرکیٹ ٹیم نے دوسری ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو ہرا دیا ہے اور اسی کے ساتھ دو میچوں کی ٹیسٹ سریج ٹو جیرو سے اپنے نام کی ہے یہ بنگلہ دیش کی پاکستان کے کھلا پہلی ٹیسٹ سریج جیت ہے پاکستان کا گھر میں لگتار سریج ہارنے کا سلسلہ جاری ہے بنگلہ دیش سے پہلے پاکستان کو آسٹریلیا نے گھر میں ٹیسٹ سریج میں بری طرح سے ہرایا تھا بنگلہ دیش کرکیٹ ٹیم نے اتھیاس رج دیا ہے اولٹ فیر کے لیے مسہود اس ٹیم نے پاکستان کو اس کے گھر میں ٹیسٹ سریج میں ہرا دیا ہے بنگلہ دیش نے منگل بارگو پاکستان کو دوسری ٹیسٹ میچ میں چھے وکٹ سے ہرا کر تھل کا مچا دیا ہے اسی کے ساتھ بنگلہ دیش نے دو میچوں کی ٹیسٹ سریج دو جیرو سے اپنے نام کر لی ہے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے ایک سبچہ سیرانو کا ٹارگٹ ملے تھا جو ان کے چار وکٹ کھو کر حاصل کر لیا ہے یہ بنگلہ دیش کی پاکستان کے قلعہ پہلی ٹیسٹ جیت ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے آخری دن حیلان کرتے ہوئے پاکستان کو مات دی تھی دوسری ٹیسٹ میں بنگلہ دیش پاکستان کی پوری ہی طرح سے ہاوی رہی ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو بری طرح سے پیل دیا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کی جنت پاکستان کی لوگ بری طرح سے رہے ہیں آخری دن ٹیم کے سکور میں سورہ رنوں کا اجابہ ہوا تھا کی جاکر حسن میر حمجہ نے پولین بیجی بنگلہ دیش کو پہلا جھٹکا دیا وحی چالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ستر کے کل سکور پر سادمان اسلام کی پاری انت ہو گیا وحی کیاون گیندو پر چوبیس رن بنا سکے کپتان نجم الحنس سانتوں کو آخر سلام نے اٹھتی رنوں کی نیجی سکور پر آؤٹ کر دیا پاکستان کو بری طرح سے پیل دیا پاکستان نے اس میچ میں پہلے پھلے بھائی کر کے دو سو چوہتر رنوں کی پاری کھیلی بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلی پاری میں یہ سکور پار نہیں کر پائی پوری ٹیم دو سو دو سوٹ رنوں پر شمٹ گئی دوسری پاری میں پاکستان بارہ رنوں کی بڑت کے ساتھ آگے بڑی میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جنتہ پاکستان کی میڈیا کس طرح سے رو رہی ہے اور چلو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو چھلے گے تو لائک کرنا چنل کو سبسکرائی کرنا اور بیل آئیکن کو دعا دینا اس ویڈیو ہی ہی ختم کرتے ہیں جائے انجابار دوستو ہیں جائے انجابار دوستو ہیں جیو تحت سنこんにちは جائے ڈیوج